موسیقی اسے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاص کا مقابلہ کرتا ہوں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا جلد مشکل سے نکلیں گے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے وزیراعظم ریفارم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سٹیٹس کو کے خلاف لڑنا ہے تو جب سٹیٹس کو کے خلاف آپ لڑیں گے جو کہ ایک کرپ نظام سے پیسے بنا رہا ہے وہ رام سے تو نہیں آپ کو موقع دے گا کہ آپ آ کے چینج کر دیں کوئی طاقت ہمیں ہرانی سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے پر کھڑے ہوں ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پر کامپرمائز کریں گے ہم مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو جس طرح اور بھی چیزوں کا آج یہ جو ساری آپ کی اپوزشن ہے میرے لئے کتنا آسان ہے پانچ سال گورنمنٹ کرنا صرف میں نے ان کے آٹھ ناؤ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو تمہارے کیسز ہم آگے نہیں پڑھنے دیں گے صرف یہ شورٹی دینی ہے آٹھ ناؤ لوگ ہیں سارے آپوزشن بڑے حرام سے ہماری زندگی گزر جائے گی ہم بھی حرام سے چلیں گے لیکن تب یہ پارٹی یہ ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے دیکھیں نظریہ جب تک نظریہ کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا ایک مہینے یا ایک سال کے بعد لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے اونچ نیچ آتی ہے سٹرگل ہے نا آپ کی تو سٹرگل ہے سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی اونچ نیچ ہوتی ہے کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ایک ہی لائن میں نہیں چلتی وزیراعظم عمران خان اتحادیوں کے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر روز نیچ کا مقابلہ کرتا ہوں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا جلد مشکل سے نکلیں گے کہتے ہیں کہ ہم اپنے نظریہ پر کھڑے ہیں اور اپنی نظریہ پر ہی کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا کہ مافیا کا پیچھا چھوڑ دوں تو سب اچھا ہو جائے گا ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والوں سے کیسے ہاتھ ملالوں انہوں نے واضح کیا کہ پاعتی اور اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خرابی کی باتیں درست نہیں ہم سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن روز حکومت ختم ہونے کے بیانات دے رہی ہے حکومت کہیں نہیں جا رہی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ پانچ سال بھی پورے کریں گے اور آئندہ پانچ سال بھی ہمارے ہیں اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے علاوہ اور کوئی چوئیس نہیں وزیراعظم نے اشائے سے خطاب میں کہا کہ ہر روز نئے محاس کا مقابلہ کرتا ہوں اسی پر بات کریں گے سینئر اینلیس سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم عمران خان اتحادی جماعتوں کے اشائے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہیں اور یہ پانچ سال بھی پورے کریں گے اور اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں سر ان کے اس دعوے پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بہت تھی عجیب و غریب قسم کی گفتگور جناب پرائم ایسر صاحب نے فرمائی ہے کیونکہ اگر آپ ماضی سے کچھ حوالے پکڑ لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل زیہوالحق نے کہا تھا کہ میں دو ہزار پچیس کا الیکشن بھی خود کروا کے جاؤں گا اسی طریقے سے نواز شیف صاحب نے کہا تھا میرے پاس ٹو تھرڈ بجارٹی ہے کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اپنی سپیچ میں کہ کرسی میری بہت مضبوط ہے مجھے اتنی آسانی سے نہیں ہلایا جا سکتا تو تاریخی حوالے تو موجود ہیں ہمارے پاس عمران خان صاحب اندر پریشر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس لیے کہ نہ ان سے گورننس ہو رہی ہے ان کی پارٹی کے اندر توڑ رہے ہیں ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ پریشر بڑھا رہی ہے تو جب اس قسم کے بغار میں انسان مختلع ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا تو یہ گفتگو جو ہے یہ سنسبل اس لیے نہیں ہے کہ جو مقتدر ہلکے ہوتے ہیں اور خاص طور سے میرا حوالہ ان ہلکوں کی طرف ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس نوائیت اور اس سٹیٹس تک پہنچایا ہے وہ جو ہیں وہ صدا کے لیے کوئی کمیٹ پر نہیں کرتے ہیں کسی سے گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز جب چینج ہو رہی ہوں جب ہوا موافق نہ ہو آپ کے آپ سے ڈیلیور نہ ہو رہا ہو تو اٹھ کے پاس چوئیسز کی کوئی کمینی ہوتی اس بارے میں عمران خان صاحب کو کوئی اپہام نہیں ہونا چاہیے ماضی میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں جاولک صاحب نے انٹروڈیوز کریا تھا جناب نماز شریف صاحب کو اگر یاد ہو آپ کو ایوم خان نے مطارف کریا تھا جناب بھٹو صاحب کو تو چوئیسز بہت ہوتی ہیں سلیم مخاری صاحب ابھی اگر ہم مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں کاف لیک کے بھی تحفظات ہیں وہ بھی شاہیے میں نہیں آئی مینگلز آپ بھی نہیں آئے وہ بھی ناراض ہیں شاہ زین بکٹی کو بہرحال آج کسی طریقے سے منا لیا انہوں نے پارٹی کے اندر کے اختلافات کے خبریں بھی روز بروز سامنے آ رہی ہیں تو یہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں سب کچھ ساتھ لے کر چلنا دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل پندرٹ جو کچھ پر سپکولیٹ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اب صرف چند مہینوں کے بہمان ہے ہر چند کہ میں اس بات کو یا اس آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کرتا لیکن مشکلات اتنی ہیں اتنی مشکلات اور مسائل نے کہہ رہا ہوا ہے عمران خان صاحب کو اور اتنی ناہل ان کی ٹیم ہے کہ کسی وزارت کو لے لیں کسی محکمے کو لے لیں کہیں کچھ ڈلیور نہیں ہو رہا گورنس ان کے قریب سے نہیں گلری ہے اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ ڈینائل موڈ میں ہیں اور ڈینائل موڈ میں جو بھی تاریخ میں ہوا ہے وہ سنس حقہ کھا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور وہ جو کچھ بھی کریں گے حالات جو کچھ بھی ہوں وہ اسی طرح وزیر اعظم رہیں گے تو یہ وہ شدید غلط سمی میں ممچلہ ہیں اور جتنی جلدی اس سے باہر آ جائیں ان کے اپرے لئے حق وہی ہے بہتر ہوگا اور ہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ٹف ٹائم دینے کے لئے تیار ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب سینر اینالیجٹ ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر آزم عمران خان نے بجر منظور کرانے کے لئے ارکان اسمبلی کے عزاز میں شائعہ دیا اور سب ارکان سے فردن فردن ملاقات کی وزیر آزم خواتین ارکان اسمبلی سے بھی ملے وزیر آزم نے ارکان اسمبلی کے تحفظات اور مسائل سنے موشی اہداف اور کرونا سمیت ملک کو درپیش مسائل پر گفتگو کی ارکان نے پیٹولی مسنوات کی قیمتیں بڑھانے اور عوامی ردعمل پر سوالات بھی پوچھے وزیر آزم نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹول مہنگا ہونے کے باوجود ہم نے قیمت کم بڑھائی پاکستان خطے میں سب سے سستا پیٹول فروغ کرنے والا ملک ہے دوسرے جانب سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ناراض سب سے آخر میں بارہ ارکان کو منا کر عشائیہ میں لے آئے عشائی کے اختدام پر ان بارہ ناراض ارکان سے وزیر آزم نے ملاقات کی اور ان کے تحفظات بھی سنے وزیر آزم نے تمام ارکان اسمبلی کو آج اسمبلی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بھی کرتی ہے وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیما نے اپنی دہائشکہ پر ارکان قومی اسمبلی کے عزاست میں عشائیہ دیا عشائیہ میں چودری مونس الہی چودری سارک حسین اور چودری حسین الہی نے شرکت کی اس کے علاوہ اور کون کون شریک ہوا یہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائن لے عویس کیانی سے عویس بتائیے گا خالد مقفی اسراترین احسان اللہ ریکی موتمہ جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہے منسٹر اور زبیدہ جلال ہیں اس کے ساتھ روبینا ارفان جو ہیں وہ اس ملاقات میں شریک ہوئی ہیں وفاقی وزید جو حاؤزنگ تاریخ وشید چیما کا جو ان کے عزاز میں جو عشائیہ تھا اس میں جو ڈسکیشن ہے کورمنٹ کے ساتھ جو ہونے والے جو مطالبات ہیں کوئی اتحادیوں کے وہ کس حد تک مانے گئے ہیں اور آگے کا کیا لاحیہ مل ہوگا بجٹ کے بعد اس پر تفصیلی جو ہے بات چیت ہوئی ہے تاریخ وشید چیما نے اور لوگوں کو بھی مدعو کیا تھا لیکن چونکہ وزید عمران خان کا جو عشائیہ تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ شریک نہیں ہو سکے لیکن جو پارٹسپیٹ جنہوں نے کیا ہے اس پر اس کے سسلے میں جو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور اپنے جو حلقوں میں جو ایمینیس کو جو مسائل درپیش ہیں اور جو فرنٹ کے جو معاملات ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی جو وعدے کیے گئے تھے ان پر کھل کر بات ہوئی ہے اس کھانے کی ٹیبل پر اور اس کا اعتمام کیا گیا تھا تاریخ بشیر چیمہ جو کے وفاقی وزیر ہیں کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں ان کی طرف سے یہ اشائیہ دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے ایک پہلے بھی جو چیز آئے تھی کہ ان کی ملاقات بھی تاریخ بشیر چیمہ کی اپنے دوستوں کی جنہوں نے ٹھیک ہے ویس کھانی بہت شکریہ آپ کا وفاقی وزارتوں اور محکموں میں دو سو ستر ارب روپے کی بے زابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے وفاقی آڈیٹر جنرل نے دوہزار انیس بیس کی آڈیٹ رپورٹ تیار کر لی ہے اسے بارے میں وقاس عظیم کے رپورٹ دیکھیں دوہزار انیس بیس میں چالیس وفاقی وزارتوں اور محکموں کا آڈیٹ کیا گیا رپورٹ کے مطابق وفاقی وزارتوں اور محکموں میں دو سو ستر ارب روپے کی بے زابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے بارہ ارب چھپن کروڑ روپے کی جالی رسیدے پکڑی گئیں وفاقی محکموں میں اناسی ارب انسٹھ کروڑ روپے کی ریکوبری کے کیسز سامنے آئے آڈیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں نے سترہ ارب چھاندے کروڑ روپے کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل کے حوالے نہیں کیا کمزور انٹرنل کنٹرول کے آٹھ ارب نواسی کروڑ روپے مالیت کے کیسز سامنے آئے کمزور مالیاتی منجمنٹ کے ایک سو باون ارب بیس کروڑ روپے کے کیسز سامنے آئے ہیں رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر سرکاری اداروں کو اخراجات کرنے سے روکا جائے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس جاری کرنے کا سلسلہ روکا جائے کرپشن کے کیسز تحقیقاتی اداروں کے سپورٹ کیے جائے پیپلز پارٹی کے وزراء ایمکیو ایم پر برہم ہو گئے سبائی وزیر تعلیم سید غنی کا کہنا ہے کہ متحدہ عوام کے ذہنوں میں زہر گھول رہی ہے حساب دینے کے لئے تیار ہیں ایمکیو ایم جواب دے ولی خان بابر کو کیوں مروایا گیا مانیا شکیل کی رپورٹ دیکھئے پیپلز پارٹی کے وزراء ایمکیو ایم پر برہم ہو گئے سن اسیمبلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر تعلیم سید غنی کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم نے اپنے بانی کو تو چھوڑ دیا لیکن ان کا طریقہ سیاست نہیں چھوڑا محمد انور کا بھارت سے پیسے لینے کا اعترافی بیان ہے محمد انور اگر یہ کہے کہ میں بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لے کر اپنی پارٹی کو دیتا تھا تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے جو آپ اور یہ ڈرامے باہر کر رہے ہو مظاہرے کر کے لوگوں کے اپنے ووٹرز کی جو بچارے محب وطن ہیں جو ان کو اپنے مسائل کا حل سمجھتے تھے اگر ان کو بھی یہ پتا چلے کہ ایمکیو بھارت سے پیسے لے کر یہاں پاکستان کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے تو یہ دھتکار دیں گے ان سب کو پریس کانفرنس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ بجٹ عمام دوست اور غریب دوست ہے پی ٹی آئی کی نا اہلی کے باعث آج ملک میں کرائسز ہیں مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ایمکیو ایم کا دھرنا بائیکارٹ اور احتجاج فضول تھا جن کے اتحادی ہیں ان کے خلاف بات نہیں کرتے بائیکارٹ تو ان کا فیڈرل گورنمنٹ کی جو نیشنل اسیمبلی ہے وہاں بنتا ہے یہ یہاں سستی شورت اپنے لوگوں کو کہ کیا موہ دکھائیں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ ایک دو پتہ نہیں ایسی منسٹری ہیں وہ ایک تو جو ان کا فیڈرل منسٹر صاحب ہے اس کو یہ خود اون ہی نہیں کرتے پریس کانفنس میں وزیر تعلیم سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ ایک سو چودہ عرب میں سے ساٹھ عرب صرف کراچی کے لیے رکھے گئے ہیں ایمکیو ایم کراچی کو کچھ نہ دینے کا غلط تاثر دے رہی ہے کیمرہ میں ناصف شفیقے ہمرا مانیہ شکیل 24 نیوز کراچی سیاست کے بعد کچھ عوامی مشکلات کی بات کرتے ہیں کراچی میں کئی کئی گھنٹے کی غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے بجلی اور پانی بند ہونے سے کراچی کے شہری دوہری عذیت کا شکار ہیں دانیل سید کے رپورٹ دیکھئے کراچی میں غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی بارہ سے چودہ گھنٹے کی غیر ایلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جینا محال کر دیا شدید گرمی سمارٹ لوگ ڈاؤن گھروں میں آئیسو لیٹ کرونا کے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہری کے الیکٹک کی کار کردگی پر سخت برہم ہے کہتے ہیں ایک تو لوڈ شیڈنگ اوپر سے اوور بلنگ ہوتی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں گرمی نے تنگ کیا ہوا ہے اوپر سے لائٹ نہیں ہے ایک گھنٹہ تو چلو ہوتا تھا اب تو چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے لائٹ نہیں ہے انسان کدھر غریبات میں کدھر جائے بجلی نہیں ہوتی ہے تو پھر پانی کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر موٹر نہیں چلتی ہے پانی کا جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے لائٹ کی بہت پریشانی ہے جی اتنی گرمی ہے کہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا رات کو چلی جاتی ہے کام کر رہے ہیں وہ کاروبار نہیں ہیں لائٹ چلی جاتی ہے وہ کیا کرے بجلی بند ہونے سے شہر میں پانی بھی نایاب ہو گیا شہری دہرے عذاب میں مبتلہ ہیں بجلی اور پانی بند ہونے سے شہری شدید ذہنی عذیت کا شکار ہے دانیال سید 24 نیوز کراچی جو شخص خود کو بادشاہ کہتا ہے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا مریم نواز نے گیم آف تھرونز کی تصویر ٹوئیٹ کر دی لکھا کہ کیا یہ بات کسی زندہ یا مردہ شخص کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہے مریم نواز نے ٹوئیٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص جو شخص خود کو بادشاہ کہتا ہے وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا انہوں نے گیم آف تھرونز کی ایک تصویر ٹوئیٹ کی ہے اور لکھا ہے کہ کیا یہ بات کسی زندہ یا مردہ شخص کی باتوں سے مشابہت رکھتی ہے اور اگر ایسا ہے تو صرف حسن اتفاق ہے ادھر گجرہ والا میں پولیس کو شکایت لگانے کے جرم میں معذور باپ اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں گجرہ والا سے جہاں پر پولیس کو شکایت لگانے کے جرم میں معذور باپ اور بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا رانہ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے مزید تفصیلہ جانیں گے رانہ زاہد بتائیے گا کیا وجہ ہے اس کی بلکل یہ تانہ گکھڑ کا علاقہ جہاں پر پولیس کو شکایت لگانا غریب گرانے کا جرم بن گیا ہے اور بعض طرح افراد نے معذور باپ اور بیٹے کو بہترین تشدد کا نشانہ بنایا باقیہ کی سی سی ٹوی فوٹے ٹوئنٹی فور نے اتل کر لیا باقیہ میں فوٹے میں واضح طور پر دیکھا جہاں سے کس طرح بات پر ملزمان معذور باپ اور بیٹے پر تشدد کرتے ہیں پولیس کی جانت سے اپ وی آر کو درچ کر لی گئی ہے لیکن تا حال ابھی ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا دکی میں تھل کے علاقے دین محمد کلا کے مقام پر گاڑی کی بریک فیل ہو گئی گاڑی کھیلتے ہوئے بچوں پر چڑ گئی اور پانچ بچوں کو کچل کر زخمی کر دیا جن میں سے تین بچوں کو تشویشناک حالت میں کوئٹا ریفر کر دیا گیا ہے دکی میں تھل کے علاقے دین محمد کلا کے مقام پر گاڑی کی بریک فیل ہو گئی گاڑی کھیلتے ہوئے بچوں پر چڑ گئی اور پانچ بچوں کو زخمی کر دیا اور برطانیہ میں نیا قانون آ گیا ہے فلپ فلوپس یعنی چپل پہن کر گاڑی ڈرائیو نہیں کی جا سکے گی حکم کی خلاف ورزے کرنے والے کو پانچ ہزار پاؤنڈ جرمانہ کیا جائے گا اور لائسنس پر نو پوائنٹس لگ سکتے ہیں حکم کا کہنا ہے کہ چپل پہن کر گاڑی چلانے سے حادثہ پیش آ سکتا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں برطانیہ سے جہاں پر نیا قانون آ گیا ہے فلپ فلوپس یعنی چپل پہن کر گاڑی ڈرائیو نہیں کی جا سکے گی عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پوف فرانسس کا کہنا ہے کہ آئیں سب یمن کے لوگوں کے لیے دعا کریں خاص کر بچوں کے لیے جنہیں بہت بڑے انسانی بہران کا سامنا ہے دوسرے جانب یکرین میں سلاب سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے بھی دعا کی جائے عیسائیوں کے روحانی پیشوہ پوف فرانسس نے اپیل کی ہے کہ یمن کے لوگوں خصوصاً بچوں کے لیے دعا کریں جنہیں بہت بڑے انسانی بہران کا سامنا ہے اس کے علاوہ یکرین میں سلاب سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے معروف کلکار اور برابری پارٹی پاکستان کے سر براج عباد احمد کا کہنا ہے کہ میں دوہزار دس سے مافی آس کی بات کر رہا ہوں تاہم عمران خان نے اس وقت مجھے ٹوکا اور کہا کہ وہ ایک بار اقتدار میں آئے تو انہیں ختم کر دیں گے ان کے مولا جٹ والے روئیے نے مجھے بڑا حیران کیا پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے فی لیٹر کا اضافہ پی ٹی آئی اور مافیہ کے گٹ چوڑ کی وجہ سے ہوا ہے برابری پارٹی کے رحمما اور معروف کلکار جواد احمد کا کہنا ہے کہ وہ دوہزار دس سے مافیہ آس کی بات کر رہے ہیں تاہم عمران خان نے اس وقت انہیں ٹوک دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک بار اقتدار میں آئے تو وہ ختم کر دیں گے ان کا کہنا ہے کہ مولا جٹ والے روئیے نے انہیں بہت حیران کیا ہے جواد احمد کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں پچیس روپے فی لیٹر کا اضافہ پی ٹی آئی اور مافیہ کے گٹ چوڑ کی وجہ سے ہوا ہے معروف کلکار اور برابری پارٹی پاکستان کے سربراہ جواد احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے دوہزار دس میں ہی ان مافیہ آس کی بات کی تھی لیکن اس وقت عمران خان نے انہیں ٹوک دیا تھا آج جو پیٹرول میں چھبیس روپے پا لیٹر کا اضافہ اور ڈیزل میں تقریب سوپے پا لیٹر کا اضافہ جو ہے یہ آبانک کی کمر توڑ دے گا امران خان کے وعدے دعوے وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور یہ جو امران خان مافیہ کے بارے میں بات کرتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں امران خان کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا میں آنگا تو سارے مافیہ ختم کر دوں گا تو اس وقت میں بہت حیران ہوا تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی مولا جیٹ ہوتا ہے کوئی انسان اور آگے وہ کہتا ہے میں سب کو مار دوں گا یا سب کو ختم کر دوں گا تو وہ اس طرح کی باتیں اس طرح بھی کیا کرتے تھے ہم سنتے تھے ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ کوئی کر سکتا ہے ایک آدمی جب تک اس کے پاس کوئی ٹیم نہ ہو کوئی نظریہ نہ ہو اس وقت اگر پاکستان میں میڈل فلاس، منتکش نوجوان یہ کٹھے نہ ہوئے اور انہوں نے سیاسی دور پر ایک قوت کا ایک مظاہرہ نہیں کیا تو یہ ملک جو ہی عمران خان کے ہاتھوں اور اس طرح اس سے پہلے بھی جو تحقیدہ، سرمایہ دار، مافیا اس ملک کے مسلط رہے ہیں ان کے ہاتھوں یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا ایبیٹ آباد میں سلابی ریلے میں پھنسے پچیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو کیے گئے افراد ندی عبور کرتے ہوئے سلابی ریلے میں پھنس گئے تھے سلابی ریلے میں پھنسنے والے افراد سیرو تفریق کے لیے آئے تھے ایبیٹ آباد میں سلابی ریلے میں پھنسے پچیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تمام افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر دیا گیا ہے ندی عبور کرتے ہوئے یہ افراد سلابی ریلے میں پھنس گئے تھے جو کہ یہاں پر سیرو تفریقی گھر سے آئے تھے موسیقی